خداور کاروباری اور عرب پتی رتن ٹاٹا کا چاشنبے کی دیر رات انتخال ہو گیا انہیں عمر سے متعلق سہ سے جڑے مسائل کی وجہ سے اسپتال میں داقل کرایا گیا تھا جہاں علاج کے دوران انہوں نے اس دنیا کو الویدہ کہہ دیا آج رتن ٹاٹا کی آخری رسومات ممبئی میں انجام دی گئی اس آخری رسومات میں کئی سیاستدان کاروباری اور سماج کے مختلف تبخواست سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے شرکت کی رتن ٹاٹا کے انتخال کے بعد اب سب ہی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے پیچھے کتنی دولت چھوڑی اور ان کے اتنے بڑے کاروباری سلطنت کا مالک اب کون ہوگا رتن ٹاٹا کا شمار سب سے کامیاب کاروباریوں کی فیرست میں کیا جاتا ہے ان کی قیادت میں ٹاٹا گروپ نے ملکی نہیں بلکہ پوری دنیا میں اپنا ڈنکا بجایا رتن ٹاٹا نے 1991 میں اس گروپ کی کمان اپنے ہاتھوں میں لی تھی اور سال 2012 تک وہ اس کمپنی کے چیرمن بنے رہے ٹاٹا گروپ کا کاروبار پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے اور گھر کی رسوئی سے لے کر آسمان میں ہوای جہاز تک یہ نام موجود ہے اس گروپ کی سو سے زیادہ لسٹڈ اور انلسٹڈ کمپنیاں ہیں اور ان کا کل کاروبار تقریباً تین سو ارب ڈالر کا ہے اگر بات کریں رتن ٹاٹا کی کل جائدات کے بارے میں تو ریپورٹ کے مطابق انہوں نے اپنے پیچھے تقریباً تین ہزار آٹھ سو کروڑ اوپے کی دولت چھوڑی ہے ڈیسمبر 1937 کو پیدا ہوئے ہندوستان کے اس ڈیسمبر 1937 کو پیدا ہوئے ہندوستان کے اس رتن کے دنیا میں پہلے کاروبار کو دیکھتے ہوئے ان کی جائدات کم لگ سکتی ہے لیکن اس کے پیچھے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی کمائے کا ایک بڑا حصہ اتیا کرتے تھے ڈونیٹ کرتے تھے رتن ٹاٹا اپنی دریادلی کے لیے جانے جاتے تھے اور ملک کے ٹاپ ڈونرز میں ان کا شمار ہوتا تھا وہ اپنی آمدانی کا بڑا حصہ ٹاٹا ٹرسٹ کو ڈونیٹ کرتے تھے یہ ٹاٹا ٹرسٹ ہولڈنگ کمپنی کے تحت فرموں کو دیئے گئے کل کمائے کا چھ سٹھ فیصد حصہ دیتا ہے دوزار چار میں آئی تباہ کون سنامی ہو یا پھر ملک میں کرونا کا کہر ہر بہران کے وقت رتن ٹاٹا مدد کے لیے سب سے آگے رہے